تقریباً ایک سو پچاس پولیس اہلکاروں پر مشتمل ایک بڑی مشتری کا کاروائی میں ہیدراباد پولیس نے محکم امتنائی اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر حبیب نگر میں منگر بستی میں دو مکانات پر چھاپا مارا اور بودھ کے روز ایک سو پچاس نیٹرویٹ گولیاں ضبط کیے مصدقہ اتلا پر حبیب نگر پولیس نے آصف نگر ڈیویزن میں پڑھنے والے پڑوسی تھانوں کے پولیس اہلکاروں کے ساتھ سٹی آم ریزرو ہیڈکارٹر کی تین پلاتون نے دو گھروں پر چھاپے مارے پولیس نے منشیات فروشو کنٹی لال اور مکن لال کو مفرور پایا جبکہ ایک سو پچاس نیٹرویٹ گولیاں ضبط کی گئی آپریشن تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہا آپریشن کے دوران محکم امتنائی اور ایکسائز کی اہلکار بھی موجود تھے وقف ترمیم بل دوہزار چوبیس پر غور کرنے والی جوائن پارلیمنٹ کمیٹی نے متفقہ طور پر اپنی مدت میں توسیق کا فیصلہ کیا ہے کمیٹی کے چیئرمن جگدنبی کا پول نے بتایا کہ مزید سٹیک ہولڈرز خصوصاً وہ چھے ریاستے جہاں وقف اور ریاستی حکومتوں کے درمیان تنازیات موجود ہیں ان کے چیف سیکریٹریز اور دیگر متعلقہ افراد سے موقف لینے کی ضرورت ہے جگدنبی کا پول نے کہا کہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ ریپورٹ کو مکمل کرنے کے لیے وقت کی توسی ضروری ہے بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ اور کمیٹی ممبر اپرا جیتا سارنگی نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ لوگ سبا سپیکر اوم برلا سے دوہزار پچیس کی بجٹ اجلاس کے اختتام تک کمیٹی کی ریپورٹ پیش کرنے کے لیے وقت بڑھانے کی درخواست کی جائے گی وزیر آپاشی این اتم کمار ریڈی نے بودھ کو سنگور منجیرہ اور نظام ساغر پروجیکٹوں کو بھرنے کے لیے گوداوری کے پانی کو موننے کے منصوبے کا اعلان کیا اس اقدام کا مقصد حیدرباد کے پینے کے پانی کی پریشانیوں کا مستقل حل فرہان کرنا تھا اور ان پروجیکٹوں کے تحت نئے ذرائی علاقوں کو آپاشی کے تحت لانا تھا یہ منصوبے علاقے میں سہلاب پر قابو پانے میں سہولت فرہان کرنے کے علاوہ آپاشی اور پینے کے پانی کی ضروریاتوں کو پورا کر رہے ہیں وزیر نے جالا سودھاگ میں اور داروں کے ساتھ سابقہ میدک زلہ میں آپاشی پروجیکٹ اور لفٹ ایریگیشن اسکیموں کی صورتحال کا جائزہ لیا کجبیل پولیس نے بدھ کے روز دس کلو گرام گانجا زب کیا اور دو افراد کو گرفتار کیا گرفتار افراد کی شناکت شیکھر تئیس سال کے اور بھانو پرساد اکیس سال کے طور پر کی گئی مزید دو گانجا بیچنے والے نریش اور وردھن اس وقت مفرور ہے پولیس اس کی تلاش کر رہے ہیں مباینا طور پر ملزم گانجا قریدنے کے لیے بدرہ چلم گیا اور اسے زلہ سدھی پیٹ میں فروغ کیا شیکھر نریش اور بھانو پرساد کو آٹھ ماہ قابل اسی طرح کے ایک کیس میں جیل بھیجا گیا تھا کجبیل ایسی پی فروسطم رڈی نے کہا کہ انہوں نے زمانت پر جیل سے باہر آنے کے بعد بھی یہی کاروبار جاری رکھا چیف جسٹس آلوک ارادے اور جسٹس جیشری نواز راو پر مشتمل تلنگانہ ہائی کورٹ کی دو ججوں کی بینچ نے بودھ کے روز ہیدر آباد میٹرو پولیٹین ڈیولپمنٹ ایتھارٹی ایچ ایم ڈی اے کے تحت تمام موجودہ آبی اداروں کے لیے بفر زون کو متعلق کرنے میں ریاستی حکومت کی ناکامی پر ادم اعتمنان کا اظہار کیا عدالت کی سابقہ ہدایات کی تعمیل کرنے میں ریاستی حکومت کی ناکامی کے بعد بینچ نے اس معاملے کا آس قد نوٹس لیا عدالت نے اس سے قبل جھیل پروٹیکشن کامیٹی کو ہدایت کی تھی کہ وہ ایچ ایم ڈی اے کی حدود میں موجود تمام آبی سخائر کے لیے بفر زونز کو چوبیس دولائی تک متعلق کرے اطلاع بخایہ جھیلوں کے لیے تین ماہ کے اندر حتمی نوٹفیکشن جاری کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا موسیقی